میرا نام گلام احمد میں کارگل یوٹی لیداک کا رہنے ہو رہا ہوں یہ میری وائف ارچو نرگز تو آج سے تقریباً بیس دن پہلے کارگل میں ان کو اچانک سردرد شروع ہوا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو پہلے مائیگرین کا پرابلم ہوا کرتا تھا بہت ٹائم سے تو میں نے سوچا وہی مائیگرین کا پرابلم ہوگا تو اس کو میں نے شجنگر لیا کیونکہ وہ لو آلٹشوٹ پہ ہے ہمارا جو کارگل لدہ وہ بہت ہائی آلٹشوٹ پہ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ مائیگرین کا پرابلم ہوتا ہے میں نے سوچا چلو اس کو سرنگر لے کے چلتے ہیں تو شاید وہاں یہ بیٹر فیل کرے گی تو میں سرنگر لے کے آیا سرنگر میں میں نے اس کو ہاؤسپٹل میں میں نے ایڈمیٹ کیا تو وہاں پہ کچھ فرق نہیں ہوا پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ ہیٹ کا تھوڑا سی سیٹی سیکن کر لیں گے تو وہاں پہ انہوں نے ہیٹ کا سیٹی سیکن کیا تو پتا چلا کہ ان کا برین ہیمریز کا تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے تو انہوں نے ریفار کیا یہاں پہ آٹمیس ہاسپٹل ڈاکٹر وپل گفتا صاحب کے پاس مرس آرچو نرگس آہ 48 ایئر ڈیڈی آہ وہ ہمارے پاس برین ہیمریز سے آئی ان کی رائٹ سائٹ کی جو مین بلڈ ویسل انٹرنل کرد آٹری آہ پوری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی آہ جس کو ہم کہتے ہیں بلشٹر ان ان انوریزم چھالے جیسی سویلنگ تھی جو کی برسٹ کر چکا تھا آہ ان کو ریپیئر کرنا مشکل ہوتا ہے آہ ریگولر پروسیجر سے تو ہم نے ایک سپیشل پروسیجر کیا فلو ڈیویٹر پلیسمنٹ یہ ایک طرح کا ٹیوب ہوتا ہے ویدھے ویری فائنڈ میش وک ایک طرح سے نیا بلڈ ویسل بنایا ہم نے اندر سے اور کچھ کوئلے بھی ڈالی تاکہ بلیڈنگ نہ ہو تھانکفولی انڈیا پروسیجروں نے اچھی طرح ٹالڈرٹ کیا ہم بلڈ ویسل کو پورا ریپیئر کر پائے اور ہم نے بڑی محنت سے لگن سے ان کا یہ ہیٹ کا جو برین ہیمریش ہوا تھا اس کا سرجری کیا تو بارہ دن جو ہے آئی سیو میں رہنے کے بعد ہمیں پھر وارڈ میں شیفٹ کر دیا گیا آج میری وائب جو ہے کافی ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ویپل کپتا کا بہت تینکفول ہوں جنہوں نے اپنی محنت سے اور ان کے اپنی ٹیم نے ان کو سرجری کر کے آج یہ اچھے کنڈیشن میں ہے اچھے اس میں ہے